بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایچو ارننگز چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو منسری اف ڈیفنس پروڈکشن یعنی کے وزارت دفاعی پیداوار میں فرینڈز بڑی شاندہ جابس کے اننسمنٹ کر دی گئے فرینڈز اس میں ملک بیسے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ بات کی جائے نمبر ایک پر جو ہے پراجیکٹ ڈائریکٹر کی فرینڈز ایک پوست ہے اس میں فرینڈز ایج کی بات کی جائے فرینڈز چاہ سے لے کر ففٹی نائن ایئرز آپ کی ایج ہے فرینڈز آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرینڈز اس میں دیوٹی سٹیشن جو ہے یہاں پہ مینشن ہے ان کے پلیسز میں مینشن ہے فرینڈز اس میں راولپنڈی ہے یعنی کے راولپنڈی میں آپ کی جائے وہ پوستنگ ہوگی فرینڈز اس میں فرینڈز اس میں فردر ایکسپیرینڈز کی بات کیجئے فرینڈز آپ کے پاس جو ریلیونٹ سکسٹین ایئرز کا ایکسپیرینڈز ہونا چاہیے اس میں فرینڈز نمبر دو پہ بات کیجئے پراجیکٹ مینجر کی فرینڈز دو اسامی ہیں اس میں فرینڈز چالی سے پچپنس سال آپ کی ایج لیمت ہونی چاہیے اس میں ڈیوٹی سٹیشن کی بات کیجئے فرینڈز اس میں بھی ماسٹر ڈگری سبجیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا پھر بیچرز ڈگری انجینڈز یا پھر پریفرابلی پی ایم پی ڈپلوما ان پی ایم آپ کے پاس ہونا چاہیے فردر فرینڈز آپ کے پاس جو بارہ سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس طرح فرینڈز نمبر تین پہ بات کیجئے پراجیکٹ مینجر کی فرینڈز دو اسامیہ فرینڈز اس میں چالی سے پچپنس سال ایس لیمٹ ہے اور فرینڈز اس میں جہاں وہ آپ کا ڈیوٹی سٹیشن جہاں وہ راولپنڈی اور گوادر ہوگا فرینڈز فردر بات کی جائے تو فرینڈز اس میں ماسٹر ڈگری ماسٹر ڈگری آپ کے پاس کسی بھی سبجیکٹ میں ہے فرینڈز آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بیچرز انجینڈنگ جہاں پھر فرینڈز بزنس ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ جن کے پاس ہے فرینڈز وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں پریفرابلی ان پی ایم پی ڈپلوما ان پی ایم آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میں فرینڈز اٹ لیسٹ جو ہے وہ آٹھ سال کا جہاں وہ ریلیمٹ فیڈ میں آپ کے پاس بہتر ایکسپیرنس ہے فرینڈز آپ اس میں بلائی کر سکتے ہیں اس میں فرینڈز نمبر چار میں بات کی جائے تو اسسسٹنٹ پروجیکٹ مینجر کی فرینڈز دو اسامیہ ہے اور فرینڈز اس میں تیس سے پچاس سال ایسٹ لیمٹ ہے اور فرینڈز اس میں جہاں وہ آپ کا ڈیوٹی سٹیشن جو راولپنڈی اور گوادر میں ہوگا فرینڈز اس میں بیچلر ان انجنیرنگ بزنس ایڈمنیسٹریشن اس طرح فرینڈز سائنس پریفرابلی پی ایم پی ڈپلوما ان پی ایم والے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس فرینڈز فردر اٹ لیسٹ یہاں پہ چھ سال کا ایکسپینینس ریلمنٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے اس طرح فرینڈز نمبر پانچ پہ بات کیجئے تو سی ایف او اکاؤنٹس افیسر کی فرینڈز جہاں وہ ایک پوسٹ ہے اس میں چالی سے پچپنس سال ایس لیمٹ ہے اور آبولپنڈی میں آپ کا ڈیوٹی سٹیشن اس میں ماسٹر دگری ان جہاں فائنانس اکاؤنٹنگ بزنس میں یہاں پی فرینڈز پہ تر بات کیجئے تو پریفریبیلی سی اے یا پی سی ایم اے آپ کے پاس ہے اور اس کے ساتھ فرینڈز آپ کے پاس جو ہے وہ اٹ لیسٹ دس سال کا ریلمنٹ فیلڈ میں ایکسپینینس ہے فرینڈز آپ ان جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح فرینڈز فردر بات کیجئے نمبر چھے پہ تو فرینڈز پہ پائیوٹ جہاں وہ سیکریٹری کی فرینڈز اس میں جو ہے ایک پوسٹ ہے اور فرینڈز اس میں جو ہے وہ ایج کی بات کیجئے پچپنس سال ہے اور راولپنڈی میں آپ کا دیوٹی سٹیشن ہوگا فرینڈز اس میں جو بیسل دگری جس میں فرینڈز آپ کی شارٹ ہیں ٹائپنگ سپیڈ جہاں وہ ہنڈرڈ ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے اور نارمل جو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے فرینڈز فیفٹی ورڈز پر منٹ آپ کی حیاتھ فرینڈز آپ اس میں پلائی کر سکتے ہیں اٹ لیسٹ فرینڈز اس میں آپ کے پاس جو جو آٹھ سال کا ریلمنٹ فیلڈ میں ایکسپیڈنس ہونا چاہیے اس طرح فرینڈز نمبر سات پہ بات کیجئے تو اسسسٹنٹ پرائیویٹ سیکریٹری کی فرینڈز جہاں وہ تین نمبرہ پوست پچپنس سال اس میں ایج لیمٹ ہے راولپنڈی میں فرینڈز دو پوستوں کے دیوٹی سٹیشن ہوگے اور ایک فرینڈز سکوادر میں ہوگا فرینڈز اس میں جہاں وہ بیسل دگری ویڈ مینیمم جہاں وہ آپ کے پاس ہنڈرڈ ورڈز پر منٹ شارٹ ہینڈ میں ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے اور نارمل جہاں ففٹی ورڈز پر منٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس میں فرینڈز اٹلیس دو سال کا آپ کے پاس ریلمنٹ فیلڈ میں ایکسپیرنس ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اس طرح فرینڈز نمبر آٹھ پہ بات کیجئے تو اسسسٹنٹ کی فرینڈز اسامنی ہے فرینڈز اس میں جہاں وہ بات کیجئے پچپین سال اس میں ایس لیمٹ ہے سات نمبر آف پوسٹ ہیں فرینڈز ریولپنڈی اور گوادر میں فرینڈز آپ کے جہاں وہ ڈیوٹی سٹیشن ہوگا فرینڈز اس میں فردر بات کیجئے تو بی اے بی اے سی ویڈ آئیٹی ڈیپلومہ اینڈ ٹائپنگ سپیڈ آف جہاں وہ تھرٹی فائی ورڈز پر منٹ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میریم فرینڈز آپ کے پاس جہاں ایک سال کا ریلونٹ فیڈ میں ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس نے فرینڈز نمبر نو پہ جو ہے وہ ڈرائیور کی اسامیہ فرینڈز اس میں اپ ٹو فیفٹین ایئرز آپ کے پاس جو ہے ایس لیمٹ ہے اور فرینڈز اس میں نو اسامیہ فرینڈز راولپنڈی اور گوادر اس میں ڈیوٹی سٹیشن ہوگا فرینڈز آپ کا فرینڈز اس میں پرائیمری پاس ویڈ 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 ورس راولپنڈی اور گوادر میں آپ کے پاس ہوگا فرینڈز اس میں بھی جو پرائیمری پاس اس میں je.'"ریکوارمنٹ ہے avec valid driving lessons and well versed in traffic rules minimum two years driving experience والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح رنہیوے ڈ pill ڈیوٹی سٹیشن ہوں اس طرح رنہیوے سویپر کی چارہ سامی ہے فرنس اس میں بھی پرائیمری پاس اور ویل ورزد ویڈ کوالیٹی جہاو پروڈکٹس فار کلیننگ اینڈ سویپنگ اینڈ جہاو ہائی جن میں آپ کے پاس ہونا چاہیے اس رہ فرنس فردر بات کیجئے نمبر تیرہ پر فرنس شوکی دار کی چارہ سامی ہے فرنس جس میں پرائیمری پاس اٹ لیسٹ ون ایر ریلمنٹ فیلڈ میں ایکسپیننس والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس رہ فرنس فردر بات کیجئے تو انجاز میں آپ نے اپلائی کر سکتے ہیں فرنس یہاں پہ انجاز میں اپلائی کرنا ہے فرنس آپ نے جہاں وہ نجی پی یعنی کہ نیشنل جاب پورٹل کے ذریعے سے فرنس آن لائن انجاز میں اپلائی کرنا ہے فرنس فردر بات کیجئے فرنس یہاں پہ انسٹرکشنز مینشن ہے فرنس وہ آپ نے ریڈ کر لینی ہے اس کے لئے فرنس آپ بات کرتے ہیں آپ کو دیکھنا کیسے ہیں آپ نے ٹیک لی گوگل پہ آجانا اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ان جی پی جیسے ہی آپ ٹائپ کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ہی سانسے ریزلٹ شو ہو جائیں گے آپ نے فرسٹ والی ریزلٹ پہ کلک کر لینا تو آپ کے سامنے کچھ ہی سانسے سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی تو آپ نے اس کو نیچے سکرول ڈون کرتے جانا ہے جیسے ہی آپ نیچے سکرول ڈون کریں گے آپ کے سامنے جہاں وہ پروجیکٹ ڈیریکٹر کی فرنڈ جو ایڈوٹائزمنٹ پہ پہلے نمبر پہ سامنے پروجیکٹ ڈیریکٹر کی فرنڈ وہ آ جائے گی ٹھیک ہے فرنڈ جیسے وہ آج وہاں پہ جہاں وہ لکھا ہوئے منسٹی آف ڈیفنس پروڈکشن تو فرنڈ یہ اسی کی جاب ہے فرنڈ آپ نے یہاں پہ اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کر لینا جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں کرنے آپ کے سامنے جا ہے اکونٹ کریشن کی افشان آپ نے آپ میں آپ آپ کے سامنے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے آپ میں آپ نے اپنا سائنھ آپ نے آپ کے سام پہ آن لائن آ پلائی کر لینا ہے ان دور میں آپ کو اپنے31 جنوی 2،2، 2،4 گ achttر ہے اس نے پہلے پہلے اپنا سائن۔ کر لینا ہے فرنس میں عملتا ہوں آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سی نیو ویڈے کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کرلتا ہے تمام دوستوں کے کچھا روزگار عطا فرمائیں مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے مان